موسنف ہے یہ مشتمل ہے ان قواعد و ضوابط پر جو کس کے اندر تھے کس میں سالس میں اور مشتمل ہے ان مثالوں اور شواہد پر جن کی ضرورت ہے غیر ضروری مثالیں اور شواہد میں نے ذکر نہیں کیے یا ان کو نکال دیا ہے میں نے بھئی اس کے بعد بتلایا تھا صاحب شرعہ نے آپ کو علامت افتادانی نے کہ ایک ہے مثال ایک ہے شاہد بھئی مثال وہ ہے جس کو ذکر کیا جائے قاعدے کی وضاحت کے لئے اور شاہد وہ ہے جس کو ذکر کیا جائے قاعدے کے اس بات کے لئے جب قاعدے کا اس بات کرنا چاہتے ہیں عربی زبان کے ایک تو لازمی بات ہے شاہد ایسے ذات یا ایسے شخص کا کلام ہونا چاہیے جس کا کلام عربیت کے اندر معتبر بھی ہو گئی سمجھ میں آیا معتبر بھی ہو تو اس کے لئے مولانا یا تو پھر قرآن سے مثال ذکر کریں گے یا مولانا ابتدائی زمانے کے جو شعارات ہیں مولانا اسلام کے یعنی تقریبا سو سال تک جو شعارہ آئے ان کا کلام عربیت میں معتبر ہے اسلام کے آنے کے پہلی صدی حجری میں پہلی صدی حجری اور اس سے پہلے کے جو جاہلی شعارہ ہے زمانہ جاہلیت کے مولانا سمجھ میں آیا عربیت میں ان کا کلام معتبر ہے مسلمان ہونا ضروری نہیں مولانا سمجھ میں آیا بس زمانہ جاہلیت کا کوئی شاعر ہو یا مخضرمین میں سے ہو یا پہلی صدی کے اندر اندر جو آیا ہو گئی تو ہر ان اور شاہد اور مثال کے اندر عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ہر شاہد تو مثال ہے لیکن ہر مثال شاہد نہیں ہے ہر مثال شاہد نہیں جیسے مولانا آپ کہتے ہیں الفائل و مرفوع اور اس کیلئے شاہد کیا ذکر کیا اتا امراللہ بھئی قرآن سے قرآن تو نہایت معتبر ہے عربی سبان میں عربی تو یہ اب مثال بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی کے سامنے قائدہ ذکر کرتے ہیں اور بطور مثال کو اس کو ذکر کرنا چاہے تو ذکر کر سکتے ہیں تو یہ شاہد بھی ہے اور مثال بھی ہے لیکن ہر مثال شاہد نہیں ہو اس کے بعد لم آلو جہدن یا جہدن آیا تھا بھئی تو لم آلو اے لم اقصر میں نے کوتا ہی نہیں کی تو پھر یہ جہدن کیا ہے ترکیب کے اندر بھئی جہدن تو بتلایا تھا علامت افتازانی نے کہ یہ لم آلو بمانے متضمن ہے لم امنع کے معنی کو بھئی اور معنی کس کو چاہتا ہے دو مفہولوں کو چاہتا ہے تو یہ ایک مفہول ذکر ہے اور ایک محضوف ہے اور عبارت یوں ہے دراصل لم امنع کا جہدن میں نے روکی نہیں تجھ سے اپنی کوشش اس مختصر کی تحقیق کو تحذیب کے اندر بھئی اور اس کو میں نے ایسی ترطیب بھی ہے جو ذہن میں اس کو حاصل کرنے کے لیے قسم سالس یا سکاکی کی ترطیب سے بہتر ہے بھئی جو ترطیب انہوں نے دی تھی اس ترطیب سے میری ترطیب کیا ہے بہتر ہے اور میں نے مبالغہ نہیں کیا اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں قریب کرنے کے لیے اس کے اخذ کو کہ اس کو حاصل کرنا کیا ہو جائے قریب ہو جائے بھئی آسانی سے سمجھ لے انسان اور یہ طلب کرنے کے لیے کہ اس کے سمجھنے کو میں آسان بنا دوں اس کے طلب کرنے والوں پر بھئی اس مقصد کے لیے میں نے اس کے لفظوں میں زیادہ لفظوں کے اختصار میں زیادہ مبالغہ اس پر اشکال ہوا تھا مالانا کہ لمبابالغ یہ ابالغ فیل ہے اور اس کے لیے تقریباً وغیرہ کیا ہیں قید ہیں قید ہیں اور اس پر حرف نفی داخل ہوا اور حرف نفی جب مقید پر داخل ہو تو وہ رفع کس کا کرتا ہے قید کا رفع کرتا ہے مقید کی نفی نہیں کرتا مقید کی نفی تو معنی یہ ہوا کہ میں نے اس میں اس کو اخذ ذہنی کے قریب بنانے کے لیے اس کے لفظوں کے اختصار میں مبالغہ نہیں کیا معلوم ہوا مبالغہ ہے لیکن کسی اور مقصد کے لیے ہے جیسے ما ذربتو ہو تعدیباً میں نے اس کو عدب سکھانے کے لیے پٹائی نہیں کی معلوم ہوا پٹائی کی ہے مگر کسی اور مقصد ہے تو جواب دیا تھا مالانا کہ یہ لمبابالغ کے لازم سے مالانا اس سے مفہول لہو ہے تقریباً اور طلباً یہ لمبابالغ سے مفہول لہو نہیں لمبابالغ کے ساتھ لازم ہے مالانا کیا معنی ہے اس کا ترکت المبالغہ ترکت المبالغہ تو یہ اس ترکتو سے کیا ہے مفہول لہو بنے گا مالانا اب اس کال ختم ہوا خرف نفی کو ہم نے کیا کر دیا ختم ہی کر دیا اور اضافہ کیا کہتے ہیں میں نے اس مختصر کے اندر فوائد کا جو میں نے اور بلغا کی کتابوں میں فوائد پائے ان کا بھی اس میں اضافہ کیا تلخیص میں اور کچھ زواید بھی جن کی مجھے نہ تو کسی کتاب میں تصریم ملی نہ کوئی اشارہ ملا مالانا یعنی میری اپنی ذہنی اختراعات اپنی ذہنی جد و جہد کے نتیجے میں جو نکات مجھے حاصل ہوئے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں شامل کیا اور میں نے بتلایا تھا بھئی بزرگوں کی باتوں کو فوائد کہا اپنی باتوں کو زواید کہا اور یہ کلام زو و جہن ہے زائد کسے اعتبار سے ہیں ان کی حاجت نہیں ہیں یہ زائد چیز ہے ایک مالانا اصل حاجت تک ان کی اور بزرگوں کی باتوں کی ہیں وہ قیمتی ہیں یہ زائد چیز ہے تو یہ آجزی کرتے ہوئے کہا یا مالانا یہ بات کہی کہ میرے جو نکات وغیرہ جو باتیں میں ذکر کروں گا وہ فضل اور مرتبے میں باقیوں کی باتوں سے زائد ہیں بڑی ہوئی ہیں بھئی وَسَمَّيْتُهُ مفتاق کی تلخیص تلخیص ہی تھی یہ تو نام بھی میں نے وہی رکھ دیا مالانا اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کہ یہ تو مفتاق العلوم کی تلخیص نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ تو قسم سالس کی تلخیص ہے یہ تو اس کے ایک جز کی تلخیص ہے تو کہتے ہیں بھئی پھر بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا اس لیے کہ ایک بتلایا تھا کہ نفع کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا ہے مالانا نفع کے اعتبار سے تو جب سب سے عزیم بڑے جز کی جب تلخیص کر دی تو گویا کہ پوری کتاب ہی کی کیا کر دی تلخیص کر دی وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ قَدَّمَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مُقَدَّم کیا مُسَنِّف نے مُسْنَدِ لَيْكُو یَقُدِّمَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مُقَدَّم کیا گیا مُدونَ تَرَمَ یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں اشکال یہاں یہ ہوتا ہے مالانا کہ یہ انا کو اسألو پر کیوں مقدم کیا اسألو کے اندر بھی انا موجود اسألو اللہ کا کیا مانا میں اللہ سے سوال کروں اور انا اسألو اللہ انا کو مقدم کر دیا تو بھئی یہ انا تو اسألو کے اندر موجود تھا اس کو مقدم کرنے کی کیا حاجت پیش آگئی کیوں مقدم کیا اس انا کو اسألو اللہ مالانا اس میں مُسند کیا ہے فیل ہے اس کا اِسنات کس کی طرف ہوا انا زمیر کی طرف مُسند کیا ہے اس میں مالانا اور مُسند الیہ کیا ہے انا زمیر پھر آپ نے اس مُسند الیہ کو مُسند فعلی پر مقدم کر دیا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی آنا زمیر کو مُسند فعلی پر کیا کیا اور جب بھی مُسند الیہ کو مُسند فعلی پر مقدم کیا جائے اور سات حرفیں نفی نہ ملا ہوا ہو تو وہ دو فائدے دیتا ہے دو میں سے ایک دو میں سے ایک فائدے کے لیے ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے مالانا کیا چیز مُسند الیہ کو مُسند فعلی پر مقدم کیا جائے اور سات حرفیں نفی بھی نہ ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے اچھا یہ آتا ہے یا تو تخصیص کے لیے اور کبھی آتا ہے تقویت اور تاقیب کے لیے مالانا یا تو یہ تخصیص کے لیے آیا گا یا تقویت اور تاقیب کے لیے آئے گا اور یہاں دونوں مناسب نہیں تخصیص بھی مناسب نہیں اور تقویت اور تاقیب بھی مناسب نہیں تخصیص اس لیے مناسب نہیں کہ اسأل اللہ کا معنی تھا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں انا کو جب مقدم کر دیا اب معنی ہوا میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں تو یہ تخصیص آگئی مالانا اور یہ مقام دعا ہے مالانا اور مقام دعا میں تخصیص مناسب نہیں مقام دعا میں صرف اپنی تخصیص کر رہے ہیں میں ہی سوال کرتا ہوں بھئی مقام دعا میں تو اوروں کو بھی ساتھ ملائے جاتا ہے تاکہ کئی لوگ مل جائیں آپس میں اللہ سے دعا کریں اور کسی نہ کسی کی وجہ سے کیا کر لے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیں تو یہ مقام تخصیص کے مناسب نہیں یا یہ کیا جاتا ہے مالانا تاقیب کے لئے اور تاقیب بھی اس مقام کے مناسب نہیں کیونکہ کلام کے اندر تاقیب لائی جاتی ہے جبکہ سامع کو تردد ہو یا وہ منکر ہو پھر کلام میں کیا لائی جاتی ہے تاقیب لائی جاتی ہے سمجھ میں ہے بھئی آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آؤ بھئی میں تمہیں چائے پیلاؤں تاقیب لانے کی ضرورت ہے ہاں اگر اس کو تردد ہے کہ یہ تو ویسے ہی کہہ رہے یا وہ انکار کرتا ہے کہ یہ قیامت تو آ سکتی ہے تو چاہے اب آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ واللہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں چائے پیلاتا ہوں تو تاقید یا جب متردد ہو سامع یا وہ منکر ہو پھر تاقید لائی جاتی ہے اور یہاں پر کوئی سامع متردد اور منکر نہیں ہے تو لہذا تاقید بھی اس مقام کے مناسب نہیں علامت افتادانی آپ کو بتا رہے ہیں مالا نا کہ یہاں دراصل یہ اسئل اللہ اس جملے کو حال بنانا چاہتے تھے اس جملے کو کیا بنانا چاہتے تھے ماں قبل میں کئی اپنے افعال مصنف نے ذکر کیے ان سے حال بنانا چاہتے تھے ایک ذکر کیا اللفتو میں نے کیا تعلیف کی اللفتو مختصر میں نے مختصر اسی طرح کہتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ میں نے اس کو مرتب کیا وَلَمْ أُبَالِغْ میں نے اس میں مبالغہ نہیں کیا وَأَذَبْتُو میں نے اس میں اضافہ کیا کئی افعال ذکر کیے ان سے یہ حال بنانا چاہتے تھے کیا بنانا چاہتے تھے حال بنانا چاہتے ہیں اس کو حال بنانا چاہتے ہیں اور یاد رکھو ملانا جب جملے کو حال بنایا جاتا ہے تو ربت کبھی ضمیر سے دیا جاتا ہے کبھی وَأُو سے اور کبھی دونوں کے ساتھ ربت کس کے ساتھ دیا جاتا ہے کبھی وَأُو کے ساتھ کبھی ضمیر کے ساتھ اور کبھی دونوں کے ساتھ لیکن جب حال جملہ فعلیہ مزارعہ ملانا یعنی فعل مزارعہ کے ساتھ آ رہا ہو جملہ فعلیہ تو پھر واؤ شروع میں لانا جائز نہیں پھر ضمیر ہی سے رب دیا جاتا ہے واؤ کے ساتھ رب دینا جائز نہیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی اور یہاں پر وہ اس کو اسعل اللہ کو حال بنانا چاہتے تھے اور اسعل تو ہے جملہ فعلیہ اور فیل بھی کونس ہے فیلے مزارے اور فیلے مزارے کو جب حال بنائے تو شروع میں واؤ نہیں لاتے تو یہاں واؤ نہیں لا سکتے تھے اور واؤ نہ لاتے تو اس کا پتہ نہ چلتا کہ یہ حال ہے یا استعنافیہ ہے جملہ پتہ چلے گا بھئی نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یوں لگے گا کہ پہلے کیا کر رہے تھے اپنی شرع کی باتیں کر رہے تھے اب استعناف شروع ہو گیا نئی بات شروع کیا اللہ سے دعا شروع کر دی تو پھر واؤ نہ ہوتا تو حال ہونے کا پتہ نہ چلتا بھئی اور وہ واؤ لانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھئی اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اب اس جملہ فعلیہ کو کس میں بدل دیں جملہ اسمیہ میں اور جملہ اسمیہ کے شروع میں تو واؤ حالیہ آ سکتا ہے تو وہ انہ کو مقدم کیا والانہ وہ مبتدہ بن گیا اور یہ اساللہ یہ ساری کیا بن گئے اس کی خبر بن گئے جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ اسمیہ جب حال بنے تو اس کے شروع میں واؤ کا لانا جائز ہے بھئی اعتراض اور جواب سب کو سمجھ میں آیا بھئی یہی بات کر رہے ہیں وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں قَدَّمَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مقدم کیا مُسْنِ دِلَيْهِ قَفْدًا إِلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ ارادہ کرتے ہوئے کہ وہ کو کیا بنائیں حال کے لئے بنائیں کے لئے رکھیں اچھا لیکن اشکال تو پھر بھی باقی رہا اشکال یہ تھا کہ آنہ کو مقدم کیا اور مُسْنَدِ فِيْلِ کو جب فیل پر مقدم کیا جاتا ہے تو وہ تقویت یا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اور ان میں سے یہاں کوئی بھی فائدہ نہیں تو اشکال تو پھر بھی اسی طرح رہا بس علامہ تفتہ دانی نے صرف یہ بتلا دیا کہ جملہ فیل یا نہیں لائے کیا لائے جملہ اسم یا لائے کیونکہ یہ وہ کو کیا بنانا چاہتے تھے حالیہ بنانا چاہتے من فضلہی حال من این فعبیہی این فعبیہی سے یہ حال ہے مولانا کیا من فضلہی من فضلہی یہ حال ہے این فعبیہی سے اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں این فعبیہی مولانا آپ نے پڑھا یہ ان مستریہ یہ ماباد کو کس کے ہمانہ میں کر دیتا ہے مصدر کے مطلب میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ان نفع بیہی ان نفع بیہی کیس مختصر کے ساتھ نفع دے تو لبا وغیرہ کوئی اس مختصر کے ساتھ ہے تو میں اللہ سے اس مختصر کے نفع دینے کا سوال کرتا ہوں تو لفظ اللہ ہوا مفعول اول اور ان ینفع بیہی کیا ہوا مفعول سانی ہوا اور آپ نے پڑھا ہے حال آیا کرتا ہے فائل یا حال فائل کی حالت بیان کرتا ہے مفعول کی یا دونوں کی مالانا تو یہ ان ینفع بیہی یہ بھی کیا ہوا مفعول اور مفعول سے کیا آیا کرتا ہے حال اور حال کو کبھی ذو الحال پر کیا کر دیتے ہیں مقدم بھی کر دیتے ہیں تو یہ من فضلہی یہ حال ہے جو مقدم ہے ذو الحال پر بھئی وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَا نَفْعَ بِهِ حَلَقَوْنِهِ مِنْ فَضْلِهِ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اس مختصر کے نفع دینے کا اس حال میں کہ یہ نفع دینا من فضلہی اللہ کے فضل سے ہو بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اَيْ بِهَادَ الْمُقْتَصَرِ بِهَادَ الْمُقْتَصَرِ اس عبارت کے ذریعے ضمیر کا مرجع بتلا دیئے کہ بھی کی حاضمیر کس کو راجے ہے مختصر بھی اَيْ بِهَادَ الْمُقْتَصَرِ کَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ جیسے کہ اللہ نے نفع دیا اس کی اصل کے ساتھ بھئی یہ تو تلخیص ہے اور اس کے لئے اصل کیا ہے مفتاق کہلو یا قسمیں سالس کہلو اس کے ساتھ جیسے اللہ نے اس کو مقبولیت دی اور بہت لوگوں سے نفع اور لوگوں نے نفع اٹھایا اللہ اس کو بھی مقبولیت دے اور سب کیلئے کیا بنا دے نافع جیسے نفع دیا اس کی اصل کے ساتھ اس کی اصل کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا المفتاح وہ مفتاح ہے اب القسم السالس منہ یا اس میں سے قسم سالس ہے اَنَّهُ اَيِّ اللَّهَ اَيِّ اللَّهَ تَعَالَى وَلِيُّ ذَلِكَ النَّفعِ اَنَّهُ یہ اصل میں تھا لِأَنَّهُ لَام کو حضف کر دیا گیا مولانا یہ علت بیان کر رہا ہے ما قبل کی یہ ما قبل کی کیا بیان کر رہا ہے جس کو کہیں گے جملہ معللہ جو ما قبل کی علت بیان کرے اسے جملہ معللہ کہتے ہیں تو یہ بھی ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے مولانا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہی وَلِيُّ ذَلِكَ النَّفعِ وَلِي ہے اس نفع کا میں اللہ سے اس مختصر کے نفع دینے کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہی اس نفع کے وَلِي ہیں یعنی اس کے عطا کرنے والے ہیں تو یہ علت بیان کی وَهُوَ حَسْبِ اور وَاللَّهُ کافی ہے میرے لئے اَيْ مُحْسِبِ بتلایا مولانا حَسْبِ مَسْدَر ہے اور یہ مبنی للفاعل ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے سمجھنے آیا بھائی جیسے آپ کہتے ہیں زَيْدٌ عَدْلٌ یہ عَدْلٌ کس کے معنی میں ہے عَدِلٌ جی تو یہاں بھی حَسْبِ مَسْدَر ہے مولانا مُحْسِبِ کے معنی میں ہوا وَقَافِيَّ وَقَافِيَّ بھائی مُحْسِب کیا ہے اس میں فاعل اس کے آخر میں کیا ملی ہوئی ہے زمیرِ متقلم ملی ہوئی ہے اسی طرح کافی یہ بھی اس میں فاعل ہے اس کے ساتھ بھی ایک زمیرِ زمیر ملاو تو دو یا اکٹھی ہو گئیں تو پہلی کا ثانی میں اضغام کر دیا کیا بن گیا کافی سمجھ میں آیا بھائی تو حَسْبِ بَمَانِ مُحْسِبِ کے ہے اَحْسَ بَيُحْسِبُ کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا بابی فاعل ہے وَنِّعَمَ الْوَكِيل اور وہ بہترین کارساز ہے عَتْفٌ اِمَّا عَلَى جُمْلَةٍ وَهُوَ حَسْبِي یا وَوَوْ عَاتِفَةَ ہے بھائی کیا ہے وَوْ؟ عَاتِفَةَ ہے بھائی تو وَوْ حَالِيہِ اس کو نہیں بنا سکتے مالانا وَوْ حَالِيہِ اس کو کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا حال واقع نہیں ہوتا جیسے وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهُ میں وَوْ حَالِيہِ تھا یہاں بھی وَوْ حَالِيہِ بنایا جائے تو یہ درست نہیں مالانا کیونکہ یہ جملہ انشائیہ معلوم ہو وہ حالیہ نہیں بنا سکتے پھر بھائی وہ اعتراضیہ بنائیں گے وہ اعتراضیہ بھی نہیں بنا سکتے مالانا کیونکہ وہ اعتراضیہ جملہ اعتراضیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اعتراضیہ اس کو کہتے ہیں جو کلام کے بیچ میں آئے مالانا نامہ قبل سے اس کا ربط ہوتا ہے اور نامہ بعد سے تو وہ درمیان میں آ کر معترض ہوا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ اور یہ تو کلام کی آخر میں ہے مالا ختم ہو رہی ہے دعا ختم ہوئی اس پر آخر دعا وغیرہ جو ذکر کر رہے ہیں آگے مقدمالک بات شروع کر رہے ہیں تو یہ آخر میں یہ معلوم ہوا وہ موترزہ بھی نہیں وہ اعتراضیہ بھی نہیں اب تیسری صورت رہ گئے معلوم ہوا یہ وہ کونسا ہے وہ آتفہ ہے اب اس کا آتف کس پر ہے بھئی وہ آتفہ ہے تو اس کا آتف ہوگا تو بھئی اس کا ماں قبل میں تین جملے آرہے ہیں مولانا نمبر ایک انا اسألاللہ نمبر دو انہو ولی ذالکہ اور نمبر تین وہو حضبی انا اسألاللہ پر آتف نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ حال ہے مولانا اور ابھی بتایا یہ جملہ انشائیہ یہ حال واقع نہیں ہو سکتا انہو ولی ذالکہ پر بھی یہ آتفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جملہ معللہ ہے ماں قبل کے علت بیان کر رہا ہے اور یہ ونعم الوکیل یہ ماں قبل کے علتہ نہیں ہے تو معلوم ہوا اس کا آتف وہو حسبی پر ہے سمجھ میں آیا بھئی وہ حالیہ بھی نہیں بنا سکتے وہ اعتراضیہ بھی نہیں بنا سکتے معلوم ہوا وہ آتفہ ہے اور جب وہ آتفہ ہے تو ماں قبل میں تین جملے ہیں پہلے پر بھی آتف نہیں ہو سکتا دوسرے پر بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہوا تیسرے پر ہے بھئی اب تیسرے کے اندر یہ تو تیہ ہو گیا وہ ہوا حسبی پر آتف ہے بھئی پورے جملے پر آتف ہے یا جزے جملہ پر آتف ہے پورے ہوا حسبی جملے پر آتف ہے یا حسبی اس کی جو ہوا کی خبر ہے حسبی اس پر آتف ہے علامت افتادانی بتلائیں گے دونوں احتمال صحیح ہیں دونوں احتمال کیا ہیں آپ چاہیں تو پورے جملے پر آتف کر دیں آپ چاہیں تو حسبی پر کیا ہے آتف کر دیں یہ تو آتف ہے مولانا جملے پر بھئی کون سا جملہ کہتے ہیں وہ ہوا حسبی اور وہ ہوا حسبی ہے بھئی اس پر آتف ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے نیخمہ افعال مدہ میں سے ہے اور یہ کس کو چاہتا ہے یہ ایک فائل چاہے گا اور ایک مخصوص بال مدہ فائل تو الوکیل آ گیا اور مخصوص بال مدہ وہ تو مذکور نہیں کہتے ہیں والمخصوص محضوف مخصوص کیا ہے محضوف ہے والنعم الوکیل ہوا اور ہوا ضمیر راجے ہے کس کو لفظے اللہ کو بہترین کارسات کون ہے اللہ ہے بھئی ہوا ضمیر راجے والمخصوص محضوف اور مخصوص محضوف ہے وَإِمَّا عَلَى حَتْبِي یا یہ عطف ہے مولانا کس پر حسبی پر عطف ہے مولانا حسبی پر بھئی اے وہ ہوا تو کیا عبارت بن جائے گی مولانا حسبی پر عطف ہے تو حسبی کو ذرا اٹھا کر اس کے جگہ نعم الوکیل رکھیں بھئی وہ ہوا نعم الوکیل عبارت بن گئی اے وہ ہوا نعم الوکیل فَالْمَخصوصُ هُوَا الزَّمِيرُ الْمُتَقَدِّمُ بھئی اب مخصوص بالمدہ کیا ہے علامت افتادانی بتلا رہے ہیں اس صورت میں یہ جو جملہ کیا بنا مولانا ہوا نعم الوکیل یہ جو شروع میں ہوا ضمیر آئی یہ مخصوص بالمدہ ہے کیا ہے مخصوص بالمدہ اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی مخصوص بالمدہ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ مؤخر ہوتا ہے یہ مقدم کیسے ہے مقدم کرنا تو اس کو جائز ہے تو یہ تو مقدم آپ نے ذکر کر دیا تو علامت افتادانی مولانا اب اس صورت میں اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا یہ صاحب مفتاح وغیرہ نے ایسا کہا ہے اور ان کا مذہب ہے کہ مخصوص بالمدہ مقدم بھی ہو سکتا ہے مخصوص بالمدہ کہتے ہیں فَلْمَخصوصُهُوَا ضَمِيرُ الْمُتَقَدِّمُوا مخصوص بالمدہ وہ ضمیر ہے جو مقدم ہے عَلَا مَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ بِنَابَرُ اس کے جس کی تصریح کی ہے صاحب مفتاح نے وغیرہ صاحب مفتاح اور ان کے علاوہ اور علمانِ باز میں کیا کی ہے تصریح کی ہے کہ یہ مقدم ہو سکتا ہے فِي نَحْوِ زَيْدُ النِّعْمَرْ رَجُلُ اس قسم کی مثالہ میں کوئی شخص کیا کہتا ہے زَيْدُ النِّعْمَرْ رَجُلُ تو کیا کہتا ہے وہ صاحب مفتاح وغیرہ کہ یہ زید کیا ہے مخصوص بالمدہ ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ مخصوص بالمدہ مؤخر ہوگا تو مالانا اس میں دو تقدیریں ہوئیں یا تو نعم الوکیل کا عطب کس پر ہے وہ حس بھی پورے جملے پر ہے یا حس بھی ایک جز پر ہے وَعَلَا قِلَتْ تَقْدِرَئِنِ اور دونوں تقدیروں کی صورت میں قَدْ عَتَفَ الْإِنشَاءَ عَلَى الْإِخْبَارِيَّةِ قَدْ عُتِفَ الْإِنشَاءُ عَلَى الْإِخْبَارِيَّةِ عَتَف کیا ہے مصنف نے انشاء کا کس پر اخبار پر خبر پر انشاء کا عطب کس پر کر دیا خبر وَهُوَ حَس بھی وہ میرے لئے کافی ہے یہ خبر ہے ملانا جملہ خبریہ اور نعم الوکیل یہ کیا ہے جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ کا عطب کس پر کر دیا جملہ خبریہ پر کر دیا ملانا سمجھ میں آیا بھئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے دروازہ کھولو بھئی کتنی گرمی ہے دونوں کھول دو واقع سے بھی کھولو بھئی دروازہ ادھر بھی کھولو بھئی دروازہ سامان پڑا ادھر چلا پھر رہنے دو بھئی علامت افتادانی نے کیا فرمایا کہ دونوں صورتوں میں انشاء کا عطب کس پر ہو رہا ہے اخبار پر یعنی جملہ انشائیہ کا عطب ہو رہا ہے کس پر جملہ خبریہ پر بھئی آپ نے علامت افتادانی آپ نے دو تقدیریں بنائی بھئی نعم الوکیل کا عطب یا تو پورے جملے پر ہے ہوا حسبی پر اور ہوا حسبی پورا جملہ ہے اور جملہ متصف ہوتا ہے انشاء و خبر کے ساتھ کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے یا یہ جملہ خبریہ ہے لیکن دوسری تقدیر کے صورت میں آپ نے کہا تھا اس کا عطب کس پر ہے حسبی پر ہے اور حسبی تو جملہ نہیں جملے کا ایک جز ہے مولانا اور خبر ہے مولانا اور مفرد ہے مولانا تو اور یہ جملہ نہیں جملہ نہیں اور جب یہ جملے کا جز ہے پورا جملہ نہیں تو یہ انشاء و خبر کے ساتھ متصف ہی نہیں ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا حسبی خبر ہے یا حسبی انشاء ہے کیوں؟ کیونکہ انشاء و خبر کے ساتھ متصف ہونا یہ کس کا وصف ہے جملے کا اور حسبی جملہ ہے نہیں تو ایک تقدیر کی صورت میں تو ٹھیک ہے عطب ہو رہا ہے انشاء کا خبر پر لیکن دوسری تقدیر کی صورت میں تو انشاء کا عطب خبر پر لازم نہیں آرہا تو جواب یہ مولانا کہ حسبی ابھی آپ کو بتایا اوپر وئی کس کے معنی میں ہے؟ محسبی کے معنی میں حسبہ یحسبو سے اور محسبی متضمن ہے یحسبونی کے معنی کو محسبی کس کے معنی کو متضمن ہے؟ یحسبونی کے معنی کو متضمن ہے اور یحسبونی کیا ہے مولانا؟ جملہ ہے اور وہ متصف ہوتا ہے کس سے خبر آرہا ہے؟ خبر یا انشاء سے متصف ہو سکتا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ لہٰذا بات صحیح ہوئی بھائی اعتراض یہ ہوا کہ علامت افتازانی نے دو تقدیریں بنائیں نعم الوکیل کا عطب یا تو ہوا حسبی پورے جملے پر ہے یا حسبی جملے کے ایک جوز پر ہے اور پھر کہا دونوں صورتوں میں انشاء کا عطب لازم آرہا ہے کس پر؟ خبر پر لازم آرہا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ دونوں صورتوں میں تو یہ لازم نہیں آتا اس لیے کہ اگر پورے جملے پر عطب کریں تو وہ تو پورا جملہ ہے اور جملہ کیا ہے؟ متصف ہوتا ہے خبر یا انشاء کے ساتھ تو ماہ قبل میں کونسا جملہ ہوا؟ خبر یا اور یہ کونسا جملہ ہوا؟ تو انشاء کا عطب کس پر ہوا؟ اب بات چیز ہے لیکن دوسری تقدیر کی صورت میں آپ نے کیا کہا تھا؟ اس کا عطب صرف حسبی پر ہے اور حسبی پورا جملہ یا مفرد ہے؟ مفرد ہے ایک جز ہے جملے کا مولانا کیا ہے؟ مفرد ہے اور ایک جز ہو جو پورا جملہ نہ ہو اس کو کوئی کہتا ہے یہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ ایک جز کو کوئی بھی خبر یا انشاء؟ مفرد جو ہوگا وہ متصف نہیں ہوتا انشاء اور خبر کے ساتھ معلوم ہوا اب حسبی پر عطب تو ہو رہا ہے اور یہ ہے جملہ انشائیہ لیکن حسبی یہ تو نہ خبر ہے اور نہ انشاء ہے تو انشاء کا عطب خبر پر لازم آیا؟ نہیں لازم آیا سمجھ میں آیا؟ تو ایک صورت میں تو عطب انشاء کا خبر پر لازم آ رہا ہے دوسری صورت میں لازم؟ نہیں آ رہا تو بتلایا مالانا کہ حسبی کس معنی میں ہے؟ محسبی کے معنی میں اور محسبی اختبہ یحسبو سے ہے مالانا اس میں فائل ہے اور یہ متضمن ہے کس کے معنی کو؟ یحسبو نہیں کہ معنی کو متضمن ہے سمجھ میں آیا؟ تو اس کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ جملے کے حکم میں ہے گویا کے جملے سمجھ میں آیا؟ محسبی کے اندر بھی مالانا کس کی طرف اسناد ہے؟ اس میں فائل ہے نا اور اس میں فائل بھی کس کا تقاضہ کرتا ہے؟ فائل کا تقاضہ کرتا ہے جیسے یحسبو کس کا تقاضہ کرتا ہے؟ فائل کا تقاضہ کرتا ہے تو یہ اس کے معنی میں ہے مقدمتن اے حاضی ہی مقدمتن مبتدہ کیے خبر ہے مالانا یا اقرأ مقدمتن یہ مفعول ہے یا مقدمتن حاضی ہی مبتدہ مؤخر چاہ نکال لیں گو خبر پھر بھی خبر ہی بنے گا بھئی حاضی ہی مقدمت اچھا بھئی رتب المختصر على مقدمتن وسلاست فنون مرتب کیا مصنف نے مختصر کو ایک مقدمے پر اور تین فنون پر علامت افتادانی آپ کو بتلا رہے ہیں مالانا یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور تین فنون پر اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی یہ دو ہفتے گزر گئے ابھی تک تو مقدمہ تو اب شروع ہو رہا ہے تین فنون تو آگے شروع ہوں گے تو ابھی تک جو تھا یہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا خطبہ بھئی یوں کہنا چاہیے کہ یہ کتاب مشتمل ہے ایک خطبے پر ایک مقدمے پر اور تین فنون پر مولانا تو جواب اس کا یہ مولانا کہ ایک کتاب میں دو قسم کی چیزیں ہیں ایک کیا ہے ایک مقصود بھی ذات ہیں اور وہ فنون سلاسہ اور ایک مقصود بھی تباہ ہیں اور وہ کیا ہے مقدمہ ہے مقدمہ کسی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آگے کتاب نے بصیرت حاصل ہو جائے انسان کے لئے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے تو مولانا مقصود اصلی تو وہ آگے فنون کا سمجھنا ہے لیکن چونکہ یہ اس میں نافع ہوگا مقدمہ تو بیت تباہ اس کو مقدمہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے تو مقصود اصلی کیا ہے فنون سلاسہ اور مقصود بیت تباہ کیا ہوا مقدمہ اور خطبہ نمقصود بھی ذات ہے اور نمقصود بھی تباہ اس لئے اس کو ذکر ہی نہیں کیا گویا کہ وہ کتاب کا جز ہی نہیں رتب المختصر مقدمہ پر اور تین فنون پر لئے اس لئے کہ اس کے اندر جو مذکور ہے اما یکون من قبیل المقاصد فی حاد الفنی اولا یا تو وہ اس فن کے اندر مقاصد کی قبیل میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا اسان المقدمہ تو دوسرا کیا ہے جو مقصود نہیں وہ کیا ہے مقدمہ ہے جو مقصود ہے وہ اگر غرض اس سے بچنا ہو غلطی سے غرض کیا ہو غلطی سے اگر اس مقصود میں غلطی سے بچنا مقصود ہو فی تعدیتی تعدیت کا معنی ادا کرنا فی تعدیت المان المرادی معنی مراد کی ادائیگی میں بھئی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصود ہو تو فہو الفن الاول یہ کیا ہے فنہ اول ہے فنہ اول میں آپ کو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے بارے میں بت لائیں گے سمجھ میں آیا ایک شخص ہے اس کے سامنے آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے آپ کیا کہیں گے زیدون قائمون معنی مراد کیا تھے آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے اور لفظ آپ نے کیا استعمال کیا زیدون قائمون یہ جبکہ اس کو تردد بھی نہیں ہے اور وہ انکار کرنے والا بھی اور اگر وہ سامنے اس کو متردد ہے تو بہتر ہے ایک تاقید لے آؤ کہو اِنَّ زیدن قائمون اور اگر اس کا انکار ہے پھر تو اِنَّ کا لانا تاقید کا لانا واجب ہے اور اگر اس کا انکار بڑا ہے تھوڑا نہیں زیادہ انکار کر رہا ہے تو ایک اور تاقید لے آؤ اِنَّ زیدن لقائمون ایک لام تاقید بھی لے آئے بھئے اس کا انکار بہت زیادہ ہے وہ مانی نیرہ کے زید کھڑا ہے آپ کہتے ہیں وَاللَّهِ اِنَّ زیدن دیکھو مانے مراد کی ادائیگی میں آپ کو فن اول آتا تھا تو مانے مراد کی ادائیگی میں غلطی سے آپ بچ گئے ورنہ تو اس کا انکار زبردست تھا آپ اس کے سامنے کہیں زیدن قائمون تو یہ مانے مراد آپ سی ادا کر رہے ہیں نہیں تو کہاں تاقید لانی ہے کہاں تاقید نہیں لانی کہاں مولانا جملہ اسمیاں لانا ہے کہاں جملہ فیلیاں لانا ہے اور کہاں مقتضا وغیرہ کو ذکر کرنا ہے کہاں حضب کرنا ہے وغیرہ اس قسم کی چیزیں کہاں کس طور پر لانی ہے یا آپ کو کس سے پتا چلے گا فن اول سے تو مانے مراد کی ادائیگی میں آپ غلطی سے بچ جائیں گے اگر غرض اس سے بچنا ہو عن الخطئی غلطی سے غلطی سے بچنا ہو فی تادیت المانے المراد ایمان مراد کی ادائیگی میں فہو الفن الاول وفن اول ہے وئلا اور اگر ایسا نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی وَإِلَّا اچھا بھئی ہاں بھئی یہ کونسا استثناء ہے ہاں بھئی تم بتاؤ ہاں بھئی تم بتاؤ ہاں بھئی تم بتاؤ تم بتاؤ ہاں بھئی بھئی یاد رکھو اللہ کے شروع میں وہ آجائے تو یہ اللہ نہیں ہوتا دراصل یہ این لا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے این لا حرف شرط ہے اور لا ہے اگر ایسا نہ ہو استثناء نہیں ہے حرف استثناء نہیں یہ علامت ہمیشہ یاد رکھنا بھئی ہمیشہ وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو فَإِنْكَانَ الْغَرْضُ مِنْهُ الْاِحْتِرَاضِ عَنِي تَعْقِيدِ الْمَانَوِيِّ فَهُوَ الْفَنُّ السَّانِي اور اگر غرض اس سے کیا ہو مولانا مقصود سے تاقیدِ مانوی سے بچنا ہو تو پھر وہ کیا ہے جانتے ہیں یا نہیں مولانا کہ کلام کا مشکل ہونا پیچیدہ ہونا کہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے بھئی اچھا جی فَهُوَ الْفَنُّ السَّانِي تو وہ فنِس سانی ہے وَإِلَّا فَهُوَ الْفَنُّ السَّالِسُ وَرْنَا وہ کیا فنِس سالِس ہے وَجَالُ الْخَاتِمَةِ خَارِجَةً آنِ الْفَنِس سَالِسِ وَحْمُن بھئی یہ شبے کا جواب دے رہے ہیں ایک اعتراض کا ایک اعتراض کا جواب دے ہیں مولانا انہوں نے کیا ذکر کیا مختصر کتنی چیزوں پر مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور فنونیں کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات صحیح نہیں چار چیزیں ذکر کرنی چاہیئے تھیں پانچ ایک مقدمہ تین فنون اور ایک خاتمہ کتاب کے آخر میں ایک خاتمہ بھی آ رہا ہے اس کو آپ ذکر کرنا بھول گئے جواب دیتے ہیں نہیں بھئی خاتمہ کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ فن سالس ہی میں داخل ہے اسی کا جوز ہے بھئی سمجھ میں آیا اسی کا جوز ہے اور اس کا جوز کیسے ہے علامت افتادانی فرماتے ہیں وہاں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے فن سالس ہی کا جوز ہے اسے الگ چیز نہیں وَجَعْلُ الْخَاتِمَتِي خارجتاً جَعْلُ الْخَاتِمَتِي وہاں نا یہ مصدر ہے جَعْلہ اور یہ کتنے مفہول چاہتا ہے دو مفہول ایک کی طرف اضافت ہو گئی جَعْلُ الْخَاتِمَتِي اور خارجتاً یہ اس کا مفہول ثانی ہے سمجھ میں آیا بھئی اور خاتمے کو خارج بنانا خارج قرار دینا عن الفن سالسی فن سالسے وهم یہ وهم ہے کما نبیین انشاء اللہ تعالی جیسے کہ ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی وَلَمْ مَنْ جَرَّقَ لَمُهُ یہاں سے ایک اور یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہاں ذکر کیا مقدمت معارفہ ذکر کیا یا نکرہ ذکر کیا مولانا نکرہ ذکر کیا اور آگے کہیں گے الفن الاول والفن الثانی والفن الثالس مولانا تو وہاں معارفہ ذکر کریں گے اور یہاں نکرہ ذکر کیا مقدمت تو اشکال ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے یا تو ہر جگہ معارفہ لے کر آتے یا ہر جگہ کیا لے کر آتے نکرہ لے کر آتے ہوئے تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقدمہ تو ذکر کر رہے ہیں وجہ کہ یہاں پر یہ مقدمہ کے لفظ کو نکرہ کیوں ذکر کیا آگے بتلائیں گے آپ کو ملانا علامت افتادانی کہ یہ مقدمہ چل رہے ہیں اس سے پہلے مقدمہ کا ذکر نہیں ہوا جب ذکر نہیں ہوا تو اس کو نکرہ ہی ذکر کیا جبکہ اسی مقدمے کے آخر میں وجہ حصر ذکر کریں گے فنون سلاسہ کی وئی کہ علم بلاغت کو تین ہی فنون میں کیوں بند کیا تو جب وجہ حصر ذکر کریں گے تو فن اول فن ثانی فن سالس کا ذکر وہاں آ جائے گا اور جب ایک دفعہ ذکر آ جائے ایک چیز کا اور دوبارہ وہی چیز آگے ذکر کرنی ہو تو اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے علیف لا مہدے خارجی کے ساتھ آپ کہتے ہیں جانی رجلن فاکرمت الرجلہ میرے پاس ایک آدمی آیا پس میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو پہلے کیا کہا جانی رجلن نکرہ لائے اب آگے بتلانا چاہتے ہیں ایکرام بھی اسی آدمی کا کیا تو علیف لا مہدے یہ علیف لا مہدے اشارہ کرے گا کہ اس سے کیا مراد ہے وہی آدمی مراد ہے سمجھ میں آیا ہے علیف لا مہدے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف تو یہ اشارہ کرے گا سمجھ میں آیا اور اگر آپ کہتے ہیں جانی رجلن فاکرمت رجلن معلوم ہوا یہ رجل اور وہ رجل غیر ہیں ایک دوسرے کے میرے پاس ایک آدمی ہے میں نے ایک آدمی کا اکرام کیا یہ کوئی اور رجل ہے اس لیے کہ نکرہ ایک اسم کو نکرہ لائے جائے اور پھر وہ نکرہ آئے تو ثانی اول سے غیر ہوتا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا تو یہاں دیکھو یسرن یسرن دو مرتبہ آیا ہے اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ عُسر سے تو وہی عُسر مراد ہے العُسر آیا ہے معارفہ مالانا اور یسرن پہلی آیت میں ہے نکرہ دوسرے میں بھی نکرہ معلوم ہوا یسر ثانی سے وہی پہلا یسر اور آسانی نہیں مراد اس سے کیا ہے الگ آسانی مراد ہے معلوم ہوا ہر تکلیف تنگی پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں ایک نہیں بلکہ کتنی ہیں دو آسانیاں بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی دو آسانیاں ہیں تو وہاں پر ایک دفعہ فنس اول ثانی ثالث کا ذکر ہو چکا ہے آگے آپ انوانات دے رہے ہیں الفنس اول الفنس ثانی الفنس ثالث اس لیے کہ ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے تو پھر اب کس کے ذریعے کس کے ساتھ ذکر کریں گے علف لان جبکہ مقدمہ کا یہاں پہلے کوئی ذکر نہیں ہوا لہذا اس کو علف لان کے ساتھ ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے وَلَمَّنْ جَرَّ قَلَامُهُ فِي آخِرِ حَذِهِ الْمُقَدِّمَتِي اور جب چلا مصنف کا کلام فِي آخِرِ حَذِهِ الْمُقَدِّمَتِي اس مقدمہ کے آخر میں کس کی طرف چلا اِلَنْ حِسَارِ الْمَقْصُودِ فِي الْفُنُونِ السَّلَا سَتِي اس بات کی طرف کے مقصود بند ہے کس چیز میں تین تین فنون کا ذکر آگیا تھا تو لہٰذا نَاسَبَ ذِكْرُهَا بِطَرِقِ تَعْرِیفِ الْعَحْدِي تو مناسب ہوئی کہ ان تینوں کا ذکر اب کس کے ساتھ کیا جائے تاریفِ اَن پر اَلْفْلَانْ اَن سے خارجی لائے جائے بھئی بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَتِي بَخِلَا مُقَدِّمَا فَإِنَّهَا لَا مُقْتَزِيَا لِعِرَادِهَا بِلَّفْزِ الْمَعْرِفَتِ فِي هَذَا الْمَقَامِ اس لیے کہ کوئی ایسا مختزی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقاضہ کرے لئیرادیہ کہ اس کو لائے جائے یہ اس کو ذکر کیا جائے بِلَّفْزِ الْمَعْرِفَتِي معرفہ کے لفظ کے ساتھ فِي هَذَا الْمَقَامِ اس مقام میں فَنَكْرَهَا لہذا مصنف نے بھی اس کو کیا بنایا نَكْرَ بَنَایا وَقَالَ أَرْيُوْ كَهَا مُقَدِّمَةٌ بَي سمجھ میں آئے المقدمہ نہیں کہا وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ تَنْوِينَهَا لِلْتَعْزِيمِ اَوِلْتَقْلِيلِ اَوِلْتَقْلِيلِ بَي عبارت بھی ٹھیک کرتے جائے فِي أَنَّ تَنْوِينَهَا لِلْتَعْزِيمِ اَوِلْتَقْلِيلِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي اَنْ يَقَعْ بَيْنَ الْمُحَسِّلِينَ علامت افتادانی فرماتے کہ بعض علماء نے یہاں اور بھی بحثیں کی ہیں کہ مقدمت کی تنوین کس لیے ہے تعظیم کے لیے بعضوں نے تعظیم کے لیے بنائی بھئی چونکہ اس مقدمے کا نفع بہت عظیم ہے تو یہ معلوم ہو یہ تنوین کس لیے ہے تعظیم کے لیے اے مقدمت عظیمت اور بعضوں نے کہا چونکہ چھوٹا سا ہے مقدمہ مختصر سا ہے تو انہوں نے کہا یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے اے مقدمت صغیرت سمجھ میں آیا علامت افتادانی فرماتے ہیں بھئی ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں طلبہ کے لیے بھئی وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ تَنْوِينَهَا لِلْتَعظِيمِ عَوِلْتَقْلِيلِ اور اختلاف اس بات میں کہ اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے مِمَّا یہ ان بحثوں میں سے ہے لَا يَنْبَغِقْ جو مناسب نہیں ہے اَنْ يَقَعَ بَيْنَ الْمُحَسِّلِينَ کہ وہ واقعہ ہوں تحصیل کرنے والے یعنی طلبہ کے بیچ اب مقدمہ لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں وَالْمُقَدِّمَةُ مَعْخُوظَتُمْ مِن مُقَدِّمَةِ الْجَيشِ اور مقدمہ ماخوظ ہے مقدمہ الجیش سے مالانا مقدمہ الجیش سے مقدمہ الجیش کس کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھو قادیم زمانے میں لشکر چلتا اس کے پانچ حصے ہوا کرتے ہیں مومن بھئی دائیں طرف والے حصے کو کہتے ہیں مِمَنہ بائیں طرف والے مِسَرَا ایک قلب ہوتا درمیان میں ایک مقدمہ ہوتا آگے اور ایک ساقہ ہوتا پیچھے والا حصہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور درمیان میں پانچ حصے ہوئے والا دائیں طرف والا مِمَنہ بائیں طرف والا مِسَرَا پیچھے والا ساقہ درمیان والا قلب اور آگے والا مقدمہ تو یہ ماخوظ ہے اسے مقدمہ الجیش کہتے تھے یہ ماخوظ ہے مقدمہ الجیش سے لِلْجَمَعَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْحَا اس جماعت کے ایسی جماعت کے لیے جو اسے مقدمہ مِنْحَا اس لشکر میں سے اس لشکر میں سے اور مقدمہ اس جماعت کو کیا کہتے ہیں مقدمہ مِنْ قَدَّمَا بِمَعْنَى تَقَدَّمَا اور یہ قَدَّمَا سے ہے مولانا بابِ تفعیل سے ہے لیکن بمانے بابِ تفعُعُل کے ہیں مولانا اس لیے کہ مولانا مقدم قَدَّمَا يُقَدِّمُو کے مانا کیا ہوتے ہیں آگے کرنا اور یہ مقدمہ آگے دوسروں کو کرنے والا ہے مقاسد کو آگے کرنے والا ہے یا خود ان پر آگے ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے خود پہلے ہوتا ہے تو یہ قَدَّمَ مَعْنَي تَقَدَّمَا کے ہے یعنی متقدمہ خود پہلے آنے والا بَي اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں ایک مقدمت العلم ہے اور ایک مقدمت القتاب ہے دونوں کا فرق سمجھا رہے ہیں قیمتی بات بتلا رہے ہیں آپ کو علامت افتظانی مقدمت العلم اسے کہتے ہیں جس پر کسی علم میں شروع ہونا موقوف ہو خود بتلا رہے ہیں لما یتوقف علیہ الشروع فی جس میں کسی علم میں شروع ہونا جس پر موقوف ہو کیا کہلاتا ہے مقدمت یہ تین چیزوں کا نام ہے تعریف موضوع غرض غائط اس کو کہتے ہیں مقدمت العلم کی جو بھی علم شروع کریں آپ کو اس کی تعریف پتا ہونے چاہیے اس کے غرض اس کا مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے اس کا اور اس کے موضوع اور اس کا موضوع اور اس کا موضوع آپ کو پتا ہونے چاہیے علم کا ہی نہیں پتا اس کے فائدے کا ہی نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر تو کیا ہے آپ کی تحصیل عابض ہے بیکار ہے مالا جبکہ مقدمت الكتاب مقدمت الكتاب وہ ہوتا ہے کتاب کے شروع میں مصنف کچھ چند باتیں کٹھی کر کے لکھ دیتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو آگے کتاب میں کام آئیں گی اس کو کیا کہتے ہیں مقدمت الكتاب کہتے ہیں فرق دونوں میں سمجھ میں آیا یقال مقدمت العلم کہا جاتا ہے مقدمت العلم لما اس چیز کو یتوقف علیہ شروع فی مسائلہ کہ موقوف اس پر شروع ہونا فی مسائلہ اس علم کے مسائل میں ومقدمت الكتاب اور مقدمت الكتاب جو ہے لطائفت من کلامہ وہ کس کو کہتے ہیں جے ایک طائفہ گروہ بھئی کس کو کہتے ہیں کلام اس کی کلام کا ایک گروہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا تھوڑا سا کلام ہوتا ہے قدمت امام المقصودی جس کو مقدم کیا جاتا ہے مقصود پر لِرْتِبَاطِن لَهُ اس لیے کہ اس مقصود کا ارتباط ہوتا ہے بِحَا کس کے ساتھ اس طائفے کے ساتھ بھئی آگے آنے والا جو مقصود ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اس اس کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وَن تِفَعِن بِهَا اور نفع ہوتا ہے اس طائفہ کلام سے فِی ہی کس کے اندر اس مقصود میں اس طائفہ کلام جو مصنف نے کچھ باتیں شروع کی اس کے سبب سے نفع حاصل ہوتا ہے کس کے اندر فِی ہی آئی فِی فِی مقصود میں وَحِیَحَا هُنَا اور یہاں پر مقدمہ کیوں ہے بطلاریں وَحِیَحَا هُنَا لِبَيَانِ مَعْنَ الْفَصَاحَتِ وَالْبَلَاغَتِ یہاں پر مقدمہ فصاحت و بلاغت کے معنی بیان کرنے کے لئے ہے وَحِسْسَارِ عِلْمِ الْبَلَاغَتِ فِی عِلْمِ الْمَعَانِ وَالْبَيَانِ اور اس بات کے بارے میں بیان کرنے کے لئے ہے کہ علم بلاغت کو بند کیا کس کے اندر بند کرنا کس میں علم معانی اور علم بیان میں یہ وجہ حسر بھی ذکر کریں گے اور جو چیزیں اس کے مناسب ہیں تو یہ اس میں ذکر ہوں گی وَلَا يَخْفَا وَجْحُ اِرْتِبَاطِ الْمَقَاصِدِ بِذَالِكَ اور مخفی نہیں ہے اس کے ارتباط کی وجہ مقاصد کے ساتھ بھئی یہ کتاب کس چیز کی ہے فصاحت و بلاغت سے مطالق ہے تو جب فصاحت و بلاغت سے مطالق ہے تو فنون سلاسہ اسی کے گرد چلیں گے تو مقدمے کے اندر فصاحت و بلاغت کی تعریف آگئی اور فنون سلاسہ میں وجہ حسر آگئی اور اس سے مناسب کچھ اور باتیں ذکر کریں گے تو مقصود ہے فنون سلاسہ اور وہ کس کے بارے میں ہے فصاحت و بلاغت کے بارے میں اور مقدمے میں کس کو ذکر کریں گے فصاحت و بلاغت کی تعریف ذکر کریں گے مولانا اور پھر یہ بتائیں گے یہ مقاسد تین احفنون میں کیوں بند ہیں اور پھر اس کے مناسب کچھ اور باتیں ذکر کریں گے تو ارتباط ہے مقدمے کا مقاسد کے ساتھ یا ارتباط نہیں ہے مولانا ارتباط ہے مولانا وَلَا اَقْفَىٰ اور مَخْفِي نہیں ہے وَجْهُ ارتباطِ الْمَقَاصِدِ مقاسد کے اس کے ساتھ ارتباط کی وجہ بزالکہ اس کے ساتھ بھی ارتباط کی وجہ مخفی نہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ مِمَّا خَفِیَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ اور مقدمت العلم اور مقدمت الكتاب میں فرق جو ہے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہے خَفِیَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ جو بہت سے لوگوں پر مقفی ہے بہت سے علماء کو معلوم نہیں بھئے اللہ ہم تفتہ دانی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلا دیا فرق کے دونوں میں کیا فرق ہے مقدمت العلم کس کو کہتے ہیں تاریخ موضوعات غرض و غائط ہے اور مقدمت الكتاب وہ کیا ہے جو مقاصر سے متعلق چند باتیں ذکر ہوتی ہیں کتاب کے شروع میں وہ کیا ہے مقدمت الكتاب سمجھ میں آیا بھئی شیئر علیہ مولانا هذا هو المرام واللہ اعلم لحقیقت الکلم reflیم وقیقت الگ شیئر علیہ مولانا فرق ہے شکریہ 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 موسیقی